تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت پر بھروسہ کرنا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنی چاہیے یہ ایک اثر انداز شخصیت کی علامت ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ دوسروں کے اوپر حسد یا کینا کپڑ یا یہ جو ایک بیماری یا ایک برائی ہے کہ دوسروں کی خوشی اس کو دکھ نہیں سکتی دوسروں کی کامیابی وہ دیکھ نہیں سکتا دوسروں کی ترخی پر وہ افسوس کرتا ہے تبکہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلایا یہ سکھایا یہ عامال کو افضل عامال بتایا کہ اب جب تم اپنے بھائی کی ترخی دیکھو تو بارک اللہ کہو ماشاءاللہ کہو الحمدللہ کہو یہ ساری تعلیم ہماری اسی کانٹیکسٹ میں فٹ ہوتی ہے جب ہم یہ سونچ پوزیٹیو رکھنا چاہتے ہیں ایک پوزیٹیو لیونگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ یہ برائی جو ہے وہ ہے ہم بات کرے تھے انسیکیورٹی کی جو ہمارے اندر حسد ہے اس کو ہٹانے کی جو ہمارے اندر جو تکبر آ جاتا ہے اس کو ہٹانے کی انسان ایک اعتدال کی زندگی جینا چاہیے اس کے اندر یہ کیفیت نہیں آنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو کوئی اپنا برابر والا نہیں سمجھتا اس کو توڑنا چاہیے انسان کو اپنے غصے پر قابو رکھنا چاہیے کیونکہ ہم جیسے بتایا ہیں جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کے الفاظ بھی ویسے ہی غلط نکلتے ہیں جب اس کے الفاظ غلط نکلتے ہیں تو وہ بعد میں جا کر اگر وہ اچھا انسان ہے تو نادم ہوتا ہے لیکن اس کا نقصان جو ہوتا ہے وہ اس کو بہت پچنانا پڑتا ہے اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین نے ہمیں ایسی خوبصورت نعمت تعلیم کے ذریعے دی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی کیفیت کو دیکھ کر اس کو اسلام دیا اس دین کو دیا جس کا طریقہ کار ایتنا خوبصورت ہے کہ جس میں ہر انسان خوش رہتا ہے ہر انسان امن میں رہتا ہے ہر انسان سکون میں رہتا ہے ہر انسان ایک دوسرے انسان کی خیال رکھتا ہے ہر انسان ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے اتنا کے علماء کہتے ہیں کہ جب تم اپنے بھائی کے بارے میں کچھ سوچ ہو تو اگر اس نے تمہارے بارے میں یا تمہارے لیے کوئی غلط کام کیا تو اس کے بارے میں ستر سے زیادہ فیصد زیادہ ٹائم یہ سوچو کہ اس نے کچھ الگ وجہ سے یہ بات بتائی ہوگی یا کچھ الگ طریقے سے اس نے یہ کیا ہوگا ہماری زندگی میں یہ قیفیت ہونی ہی چاہیے جس میں ہمارے انداز جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہوں اور بہت ہی عالی ہو اور احسن ہو اسی وجہ سے یہ جو پوزیٹیو ٹینکنگ اور پوزیٹیو لیونگ کا جو سبجیکٹ ہے جو موضوع ہے ایک اثر انداز ایک اچھی شخصیت کی تعمیر ہونے کے لئے بہت ہی اہم تو ہمیں اللہ رب العزت پر توقع کرنا چاہیے ہمیں اپنا کام انداز دینا چاہیے ہمیں اپنے لئے دعا کرنا چاہیے ہمیں دوسروں کے لئے بھی دعا کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کے فیصلے پر ہمیں خوش رہنا چاہیے